دنیا کی ناکام عامیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنی ساری ناکامیوں کے لیے بیرونی اناثر کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں امت مسلمہ پر یہ پریشانیاں کیوں ہیں آپ سوال کیجئے تو اس لیے ہے کہ یہاں فرقہ پرستی ہے اس لیے ہے کہ یہاں حکومتیں سازشیں کر رہی ہیں اس لیے ہے کہ سہونی سازشیں ہو رہی ہیں آپ کسی دانشور سے پوچھیں تو علماء اکرام ذمہ دار ہیں علماء سے پوچھیں تو جدید دانشور ذمہ دار ہیں بزرگوں سے پوچھیں تو نوجوانوں کی بیراروی ذمہ دار ہیں نوجوان سے پوچھیں تو بزرگ ذمہ دار ہیں یہ بلیم فریم ہے توقل آپ کو بلیم فریم میں رہنے نہیں دیتا دوسروں کے معاملات کا ذمہ اللہ کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ میرا معاملہ میرے ذمہ مجھ پر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے خراب حالات کے لیے میں کتنا ذمہ دار ہوں میں اپنی آپ کی کیا اصلاح کر سکتا ہوں میں کیا اخدام کر سکتا ہوں کیا کنٹریبیشن دے سکتا ہوں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں ملک کے حالات بہتر ہو جائیں میرے شہر کے حالات بہتر ہو جائیں میرے محلے کے حالات بہتر ہو جائیں یہ آؤٹکم فریم ہے توقل ہم کو آؤٹکم فریم میں لے کر آتا ہے توقل ماتم سینہ کوبی شکوہ و شکایت کی بجائے عمل کی دنیا میں لے کر آتا ہے عمل کی دنیا میں ہم کو مرکوز رکھتا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے عزیزانِ گرامی کہ ہم آنکھ بن کر کے ایک منٹ کے لیے اپنا جہازہ لیں سوچیں کہ ہمارے ذہن پر ہاوی سوالات کیا ہیں وہ کون سے کوئشنز ہیں جو ہمارے دماغ پر ہمارے حواس پر ڈومینیٹ ہیں اگر ہمارے حواس پر ڈومینیٹ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا کتنا بڑا حادثہ ہو گیا اگر یہ سوال ہمارے ذہن پر ڈومینیٹ ہے یہ توقل کے فلسفے کے خلاف جو ہو گیا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ناکام قومِ ماضی کی پریشانیوں سے ڈپریس رہتی ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں یہ ناکامی کی علامت ہے اور اگر ہمارے ذہن پر یہ سوال ہاوی ہے کہ کل کیا ہوگا اینارسی آگیا تو کیا ہوگا فناہ آ جائے گا تو کیا ہوگا ملک کی حالات اس طرف جا رہے ہیں میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میری فیملی کا کیا ہوگا کیا ہوگا یہ سوال ہاوی ہے یہ بھی توقل کے خلاف جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا تو مستقبل کے حالات کے حوالے سے انگشیس رہنا انگزائیٹی کا شکار ہو جانا یہ بھی توقل کے فلسفے کے خلاف ہے ہمارے ذہن پر سوال کیا ہاوی رہنا چاہیے ہمارے ذہن پر سوال یہ ہاوی رہنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان حالات میں میرے لئے کیا آپشنس ہیں گیون سچویشن میں اپنے مقصد کی طرف اپنے نزبولین کی طرف آگے بڑھنے کیلئے میرے پاس کیا راہ موجود ہے کونسی نئی راہ موجود ہے اگر پرانی راہیں جن پر میں اب تک چلتا رہا وہ بند ہو گئی تو میں نئی کونسی راہ تلاش کر سکتا ہوں تو ہر دم میرے ذہن پر اگر یہ سوال حاوی رہتا ہے تو یہ توقل ہے اس لئے کہ ہم اسی کے مقلف ہیں اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں میرا کام میں کروں دنیا کے معاملات بڑی بڑی طاقتوں کے معاملات جو میرے کنٹرول سے باہر ہے وہ اللہ کے حوالے ہیں انشاءاللہ میں اس پر اللہ کی ذات پر توقل کروں گا جو معاملات مجھ سے متعلق ہیں جہاں میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں جہاں میں کوئی کوشش کر سکتا ہوں وہاں میں آخری کوشش کرنے کا عظم کرتا ہوں یہ توقع ہے موسیقی